دیکھیں اس ٹائم میری پالیسیز بڑی کلیر ہیں اور ہرنربل چیف انیسٹر صاحبہ کی اس پہ بڑی میوالی ہیں کیونکہ بڑی کلیر ڈائریکشنز ہیں کہ ایک تو پرائیوٹ سیکٹر کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم انہیں ساتھ لے کے پالیسی بنائیں گے دوسرے ہیں اساتذہ اساتذہ ہمارے لئے بڑے امپورٹنٹ ایف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وہ معاشرہ آگے نہیں باٹھ سکتا جو ٹیچرز کی حصت نہیں کرتا بڑے اس کے ساتھ ساتھ ہی سر اس طرح کے مسائل بھی ہیں کہ دیکھیں لاہور میں اس ایک ہی تحصیل کے اندر ایک ایسا سکول بھی ہے جس میں سو بچوں پہ ایک ٹیچر ہے اور ایک ایسا سکول بھی ہے جس میں دس بچوں پہ ایک ٹیچر ہے اور یہ نظام جس سے چھتر سال سے جان جاری ہے اسے کسی طرف تو لے کے جانے تو ہم پہلے تو ریشنلائزیشن کر رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو سیٹس ویکنڈ ہیں ان پہ ہم بالکل بھرتی کریں گے اگر آئی ایم ایف کو اسپیشوز ہیں پینشن لائیبیلٹیز ہیں تو شورٹ ٹرم ہائرنگ کریں ساری دنیا کرتی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں لوگ کرتے ہیں تاکہ ان نوجوانوں کو اووریج ہونے سے بچایا جا سکے ان بچیوں کو روزگار مل سکے بٹسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آن دی آدھر ہینڈ تعلیم دینے کا ادارہ ہے اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر میاری تعلیم نہیں دی جا رہی وہ لوگ پلیس نہیں ہو سک رہے اچھی یونیورسٹیز میں اور پھر بھی یہ سارے پیسے آپ کی جیب سے بھی جا رہے ہیں سر آپ بطور اینکر بھی وہ ٹیکس پیک آ رہے ہیں جس سے یہ تعلیمی نظام چل رہے ہیں تو دیکھیں اگر پانچ سو ارب کے قریب روپے ہم اس پر سپینڈ کر رہے ہیں ایم پی اے کے حلقے بنتے ہیں قریباً وہ تین سو سے کم اگر ایک ایم پی اے کے حلقے میں سوہ ارب روپیہ لگ رہے ہیں سر اتنا سا حلق ہے سونہ اٹھارہ پندرہ یونیورسٹیز سوہ ارب بہت بڑی ایماؤنٹ ہے اور سسٹم پھر نہیں چال رہا ہم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے چار سو اکیس ارب روپے کے بجٹ میں تین سو اسی ارب روپے تنخواہیں تنخواہیں اور پینشنیں ہیں تین سو اسی ارب روپے تو ہم نے پھر اسے پی آئیے نہیں بنانا ہمیں یہ سب سے زیادہ کلارٹیز ہے دوہزار اٹھارہ سے ٹیچرز کو لیو انکیشمنٹس نہیں مل رہی میں شرمندہ ہوں کہ جس نے ساری زندگی اپنی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی آج اسے پینشنز لیو انکیشمنٹس کے لیے رشوتیں دینی پڑ رہی تھی اس طرح کا نظام اور اس طرح کے ادارے اور پھر کون سی تعلیم جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اگر ایک کروڑ بیس راک بچے سرکاری سکولوں میں بتایا جا رہے ہیں تو کیوں ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس قوم سے اس قوم کا پیسہ ہے اس قوم کے بچوں کو پڑھانے کا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو میں لکھا ہے پیسے ضائع کرنے کا نہیں لکھا تو ہم اگلے تین مہینے میں ٹیچرز کے ساتھ بیٹھیں گے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ان ان خوت دیکھیں نا خوت نے یونیورسٹری بنا دی یہ تعلیم سے آگے جا کے ہم ان سے سیکھیں گے ٹی سی ایف سے سیکھیں گے کہ کیسے آپ لوگ آگے جا رہے ہیں دوربین شہزاد روحی صاحب کا بڑا کمال موڈل ہے کراچی میں ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ ٹیچرز کے سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے بے شک آسان سا ٹیسٹ ہو بڑی یہ نظام یہ کریکلم ری فارمز یہ ٹیچرز ٹریننگ ان کے لرننگ آؤٹکمز اور پھر ارلی چائیڈ ہولڈ ایڈیوکیشن بچیوں کی ایڈیوکیشن اس پہ اگر ہم اب میجر ری فارمز نہیں کریں گے تو چھتر سال سے نظام چل رہے اور میں کسی ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا جس میں میں پانچ سال بعد اس قوم کو کچھ نہ بتا سکوں کہ آؤٹ اف سکول چیلڈرن وہی پہ ہیں ہم نے بجڈ بڑھا دیا ساڑھے چار سو روپے پہنچ گئے کہ آپ میاری تعلیم مل رہی ہیں